ہیلو دوستو نمسکار رام رام سبی کو آج اپنے پڑھیں گے مایکرو پروسیسر اور اس کے بعد کچھ کمپیوٹر کی جو ویشیشتہ ہیں یا مکھ ہے وہ پڑھیں گے تو سب سے پہلے پڑھتے ہیں مایکرو پروسیسر مایکرو پروسیسر چتورت پیڑی کا مکھے پورجہ تھا کونجی پیڑی کا چوتھی پیڑی کا مایکرو پروسیسر کونجی پیڑی کا مکھے پورجہ تھا چتورت پیڑی کا مایکرو پروسیسر کا آویش کار کس نے کیا تھا ٹیڈ ہوف نہیں کیا تھا کس نے ٹیڈ ہوف مایکرو پروسیسر کو کس کس نام سے جانا جاتا ہے کمپیوٹر کا دماغ کمپیوٹر کا برین کمپیوٹر کا مستکس سی پیو ہارٹ آب کمپیوٹر کون کون سے نام سے موسیقی کمپیوٹر کا مستکس اور کس نام سے جانا جاتا ہے ہارٹ آب کمپیوٹر موسیقی موسیقی مایکرو پروسیسر ہے جو انٹیل کا تھا کون سی کمپنی کا تھا انٹیل کمپنی دوارہ بنایا گیا تھا اور کتنے بائٹ کا تھا چیار کا یہ دنیا کا پرثم مایکرو پروسیس ہے تھا جو انٹیل چیار چار کا تھا دنیا کا پرثم موسیقی 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 اور یہ چیار بائٹ کا تھا بائٹ یا بیٹ کس کمپنی دوارہ انٹیل دوارہ اس کے بعد بات کرتے ہیں اس کے مخیلے کی انٹیل کا مخیلہ کہاں تھا امریکہ میں امریکہ کلی فورنیا کلی فورنیا آسا کرتا ہوں یہاں تک اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا آپ کے اب اپنے بات کرتے ہیں کمپیٹر کی کچھ ویسے ستے ہیں ان کے بارے میں کمپیٹر کی ویسے ستے ہیں کمپیٹر کی ویسے ستے ہیں یہ تو آپ کو بتائی دیا اس کے بارے میں تو کچھ اپنے بات کرتے ہیں پہلے ریلایوٹیو کیا ہے کمپیوٹر لیتا کیا ہے کمپیوٹر لیتا کیوں بولا گیا کمپیوٹر کو کیوں کیونکہ کمپیوٹر اپنے کاریوں کو لگاتار بینہ کسی بھی پھلتا کے کرتا ہے مطلب کمپیوٹر خود کے کارے کو بینہ کسی رکے اور لمبے سمیہ تک کرتا رہتا ہے اس لئے اپنے کمپیوٹر پر کیا کرتے ہیں ویشواس اسے کیا بولا گیا ہے کیونکہ یہ لمبے سمیہ تک اپنے کارے کو کرتا رہتا ہے اپنے کارے کو لگ سمیہ تک بینہ کسی بھی پھلتا کی کرتا ہے سمیہ تک بینہ کسی بھی پھلتا ہے بینہ کسی بھی پھلتا ہے بینہ کسی بھی پھلتا ہے اسے کیا بولا جاتا ہے ریلائیبل مسین کیا بولا جاتا ہے ریلائیبل مسین بولا جاتا ہے اپنے کسی بھی پھلتا ہے اپنے کسی بھی پھلتا ہے اس کے بعد آؤٹپوٹ پردرشد کرنے کی پرکیریہ اوٹومیٹک رہتی ہے کمپیوٹر کی جب آپ نے نردیش ایک بار کمپیوٹر میں فیڈ کر دیئے تو اس کے بعد وہ خود اپنے آپ آؤٹپوٹ پردرشد کر دے گا جس سے کیا ہے مانو کی سمع کی بچت ہوتی ہے اسی کارن اسے اوٹومیٹک بولے جاتا ہے اب بات کرتے ہیں سٹکتہ کی سٹکتہ 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 کیوں بولا گیا ہے اس کو کیونکہ کمپیوٹر جو بھی کارے کرتا ہے وہ 100% صحیح کرتا ہے تروٹی ہین اور کب کرتا ہے جب یوزر کمپیوٹر کو انپوٹ دے گا انپوٹ تو وہ کیا صحیح ہونا چاہیے بلکل اگر انپوٹ صحیح ہوگا تو آؤٹپوٹ کمپیوٹر اپنے آپ صحیح دے گا اسی کارن اسے کیا بولا گیا سٹکتہ اب بات کر دیں بندارن شمتہ کی بندارن شمتہ بندارن شمتہ بات کریں بندارن کی کیپیسٹی کی جو کی بات کریں اس کی بندارن شمتہ اچھ ہوتی ہے کیا ہوتی ہے اچھ اور لمبے سمیہ تک ہمیں اس میں بڑی ماترہ میں ڈاٹا سٹور کر 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 رکھ سکتے ہیں کیا رکھ سکتے ہیں لمبے سمیہ تک بڑی ماترہ میں ڈاٹا کو سٹور کیا جا سکتا ہے کمپیوٹر میں ٹھیک ہے اور اس کے بعد بات کریں کرمتہ کی تو کمپیوٹر کرمتہ کیوں وہ لگیا ہے کیونکہ کمپیوٹر کبھی تھکتہ نہیں ہے کارے کرتے کرتے تھکتہ کبھی بھی نہیں ہے وہ اکاگرتہ اور گتی سے کارے کرتا ہے اسی کارنے سے کیا وہ لگیا ہے ڈی لائی جنس یا کرمتہ اب بات کریں گوپنیتہ کی شکورٹی کی گوپنیتہ بات کریں گوپنیتہ کی کمپیوٹر میں جو ڈاٹا اپنا یا کوئی سوچ رہا ہے وہ کسی کے ساتھ اپنے شیر نہیں کرنا چاہتے تو اس میں اپنے کیا لگا سکتے ہیں پاسورڈ پاسورڈ جس سے کیا ہے کہ وہ اپنا ہمیشہ ہمیشہ لیے ہم گوپنیتہ رکھ سکتے ہیں اب بات کریں سپیڈ کی سپیڈ کمپیوٹر کسی بھی ٹاسک کو بہت تیجی سے پرفورم کرتا ہے کمپیوٹر کمپیوٹر کسی بھی ٹاسک کیونکہ کیونکہ کمپیوٹر کچھ مائکرو سیکنڈ گتی بھرس بھرس اس کے بعد بھرس 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 کرم بھائیس سبی لکھوا دوں گا اب اپنے بات کریں کیونکہ کبھی ڈیسیزن کی مطلب جلد نیرنے کی چھمتہ کی بات کریں تو کمپیوٹر میں انپوٹ ڈاٹا کرنے کے بعد کمپیوٹر دیئے گئے نیردیشوں کے دار پر ترکتہ سے نیرنے پردان کرتا ہے کیا کرتا ہے ترکتہ سے نیرنے پردان کرتا ہے کیوں بولا گیا ہے کیوں کی اس کارن کیونکہ ڈیسیزن کی کارن جلد نیرنے کی چھمتہ اسی کارن کیا کرتا ہے کمپیوٹر ترکتہ سے نیرنے پردان کرتا ہے جو بھی آپ انپوٹ دھو گے نا وہ بہت تیجی سے آپ کو کیا کرے گا کیلکولیشن کر کے اس کا جو پرنام ہے وہ آپ کے سامنے بہت تیجی سے رکھ دے گا اسی کارنٹ اسے بولا گیا ہے کیک ڈیسیزن اس کے بعد کمپیوٹر کی کچھ سیمائے ہوتی ہے لیمٹ ہوتی ہے ان کے بارے میں اپنے بات کریں گے کمپیوٹر کمپیوٹر شیمائے کی بات کریں گے اپنے لیمٹ ہوتی ہے بات کریں لکھ اوپ مائنڈ لکھ اوپ مائنڈ لکھ اوپ مائنڈ مطلب ہے کمپیوٹر میں سوچنے سمجھنے کی شمتہ ہے وہ انڈرسٹریٹنگ نہیں ہوتی کیا نہیں ہوتی سوچنے سمجھنے کی شمتہ انڈرسٹریٹنگ نہیں ہوتی اور جو سمجھنے کی کمپیوٹر ہوتی ہیں ان کی شمتہ کیا ہوتی ہے شمت ہوتی ہے سمجھنے کی سمجھنے کی شمتہ کیا ہوتی ہے شمیت ہوتی ہے کیونکہ یہ کمپیوٹر ہے جو کریتم بودھی بھی غیر کرتے ہیں کونسی بودھی بر کریتم بودھی بر بات کریں کمپیوٹر کی بودھی کا ستر بودھی کا ستر کیا ہوتی ہے جیرو یا آئیکیو لیول بودھی کا ستر کیا ہوتا ہے جیرو ہوتا ہے یا بولیں تو آئیکیو لیول یہاں تک اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا اب بات کریں وائرس کی وائرس وائرس ایک ایسی چیز ہے جو کی کمپیوٹر میں خطرہ بنا ہی رہتا ہے جیسے آپ کے پاس موبائل فون ہے اس میں وائرس آ گیا تو آپ کو دکھت آئے گی سیم وہی سیسٹم کیا ہوتا ہے کمپیوٹر میں ہوتا ہے کیونکہ کمپیوٹر میں بھی وائرس کا خطرہ ہوتا ہے کس کا وائرس کا کیونکہ کمپیوٹر میں جو اپنے سوچنا ہوتی ہے ڈاٹا ہوتا ہے ان کو وہ کیا کر دیتا ہے ایفیکٹ کر دیتا ہے کیا کر دیتا ہے سوچنا ہوتا ہے اور ڈاٹا کو ایفیکٹ کر دیتا ہے ایفیکٹ 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 اسی کارند کیا ہے وائرس کا کمپیوٹر میں بھی خطرہ رہتا ہے اب بات کریں بجلی کی تو کمپیوٹر کے سارے کارے کیا ہے بجلی پر نربر ہوتے ہیں کس پر بجلی پر کمپیوٹر کے سبی کارے ہیں بجلی پر نربر ہے کیونکہ کمپیوٹر بیننا بجلی کے کوئی بھی کارے نہیں کر سکتا جب پاور سپلائی ہوگی تب ہی کمپیوٹر کارے کرے گا نہیں تھا کوئی کارے نہیں کر سکتا پاور سپلائی کے بیننا کمپیوٹر کارے نہیں کرے گا یہاں تک آپ کے اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا اب اپنے کمپیوٹر کا جو الگ الگ اکار کے دار پر بانٹا گیا ہے کمپیوٹر کو ان کے بارے میں پڑھیں گے جو کی کل پڑھیں گے کمپیوٹر کو کئی پرکاروں میں بانٹا گیا ہے جسے انہوں پریوک کے دار پر بانٹا گیا ہے اکار کے دار پر بانٹا گیا ہے ادیشے کے دار پر بانٹا گیا ہے تو وہ اپنے کل پڑھیں گے کل اپنا یہ ٹوپی کمپلیٹ ہو جائے گا 100% ٹھیک ہے تو اوکے دھنیا واد گائز سبھی کو تو چینل کو سسکرائب کرنا لائک کرنا اور شیئر کرنا تاکہ کسی اور بھائی کو بھی فائدہ ملے آسا کرتا ہوں جتنا آج پڑھا ہے اچھے سے آپ کے سمجھ میں آیا ہوگا اگر کوئی دکھت ہے پھر بھی تو آپ کومنٹ بیکس میں کومنٹ کر کے آپ مجھے بتا سکتے ہیں میں آپ کو ریپلائی ضرور دوں گا اوکے دھنیا واد